اسلام علیکم جبران بھائی یہاں سے ہم نے یہ بوٹس ایکٹیو کر دی ہیں پچیس ہزار اسلام علیکم میں ہوں اسان عاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسان عاشمی انسنسر ناظرین ورچول جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بڑا چرچہ کیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ایک بہت ہی فقید المساد جلسہ ہوگا یعنی گراؤنٹ میں تو نہیں لیکن آن لائن ایک ایسی پریزنس بہارا نظر آئے گی جس میں لوگوں کا ایک سمندر امڈ آئے گا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دو تین چیزیں بڑی اہم سامنے آئیں اور میں ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو بات جہاں پر یہ ہے کہ جالی اکاؤنٹس پکڑے گئے اور جالی بائٹس لینے کا جو ایک ٹرک ہے وہ ایک ویڈیو لیک ہونے کی صورت میں سامنے آگئے جب تقریبا سارا بہنڈا پھوٹ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اس ٹرک کے ذریعے اپنے ویوز بڑھا رہی تھی لیکن این اس وقت جب نو بجے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا آغاز ہونا تھا یا شروعات ہونی تھی ایک ڈاکٹر فرحان ورک صاحب ہے انہوں نے جناب 50 شیڈز آف پی ٹی اے کے نام سے ایک اور جلسہ انعقاد کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا اور ان کا اعلان بہرحال ایک ہنگامی اعلان تھا لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں ان کے ساتھ لوگوں نے شریخ ہو کر ایک دوسرے دلسے کا ماحول گرم کر دیا تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن بن گئی ہے اور اس انٹرسٹنگ سیچویشن میں ایک اور ویڈیو سامنے آ جاتی ہے وہ ویڈیو جناب سابق جو ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری صاحب کی اپنے نام بڑا سنا ہوگا لیکن مزے کی بات جہاں پر یہ ہے کہ قاسم خان سوری صاحب بیس بدل کے آئے ہوئے ہیں مطلب جو قاسم سوری کو جانتے ہیں جو آپ لوگوں نے آج تک دیکھے ہیں وہ قاسم سوری ہمیں کل نظر نہیں آئے ابھی تھوڑی در میں میں وہ قاسم سوری کی بھی ویڈیو آپ کے سامن رکھتا ہوں لازم اس ویڈیو جلسے کے حوالے سے وہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ سے منع کی ہیں کرنے سے پہلے میں اس نوجوان کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ اسے بھولنا نہیں ہے یقین آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں لیکن چونکہ کافی دن ہو چکے ہیں ہو سکتے ہیں اس کا نام بھول گیا لیکن چہرے سے ضرور اسے پہچانتے ہوں گے لازم یہ حاشر خان ہے آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اور عمران خان کا ڈائی ہارڈ فین ہے اور عمران خان کا سوری تھا اور عمران خان کی خاطر اس نے ریاست پر حملہ کیا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے اپنی ویڈیو بنائی اور خوب للکارہ اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ جوج تھنڈا ہوا ریاست جب حرکت میں آئی تو پھر یہ پکڑا گیا اس کے بعد یہ آرمی کورٹ میں اس کا مقدمہ چلا گیا اس وقت یہ آرمی کورٹ میں پابندے سلاصل ہیں اور یہ ایک وہ مقدمہ ریاست کے خلاف غداری کا تہشتگردی کا مقدمہ جھیل رہا ہے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے اور اب اس کا مستقبل برباد ہو گیا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نوجوان کے گھر کے اندر ایک صفح ماتم بچھی ہے اس کے ماں باپ جیتے جی مر چکے ہیں اور اسے کم سے کم اگر سزا بھی ہوگی تو دس سال قید کی سزا ہوگی اور یہ کس مقصد پہ سزا کاٹے گا یہ آج اگر کبھی جا کر اس سے بات کریں تو یہ آپ کو بتائے گا کس بے مقصد مقصد کی خاطر کس بے مقصد مقصد کی خاطر اس نے اپنا برباد کر لیا وہ رول گیا اور ایک بات ذہن میں رکھیں عمران خان کے ایک تاریخ ہے عمران خان کے ساتھ جو رلا ہے وہ رولا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ آج یہ حاشر خان پابندے سلاسل ہے لیکن آج ظلفی بخاری آج شہباز گل اور آج اس طرح کے دیگر بہت سارے لوگ ہیرو بن کے بھاشن دیتے دکھائی دئیے ان میں سے کسی ایک نے بھی حاشر خان کا ذکر کیا یا ان میں سے کسی ایک نے بھی حاشر خان کی طرح کے جو سہکڑوں لوگ پکڑے گئے ہیں جو ان کی خاطر ان کے اکسانی کی وجہ سے ان کے کپتان کی اکسانی کی وجہ سے میدان میں آئے تھے اور انہوں نے ریاست پر حملہ کیا تو کسی ایک کا ذکر کیا کسی کا ذکر نہیں کیا سارت کسی نے اپنا رنڈی رونر رویا ہر کسی نے اپنا منجن بیچا تو مقصد جہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے آنے ضروری تھی اب میں آپ کے سامنے ناظرین وہ ویڈیو رکھتا ہوں جو ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس ویڈیو کو سمجھنا آپ کے لئے بڑا ضروری ہے اسلام علیکم جبران بھائی یہاں سے ہم نے یہ بوٹس ایکٹیو کر دی ہیں پچیس ہزار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کومنٹس بھی آ رہے ہیں بوٹس کے اور یہ بالکل صحیح چل رہے ہیں اور فیصلہ باد سے بھی پندرہ ہزار آ رہے ہیں اور کراچی سے پچاس ہزار آ رہے ہیں فائیور والے کو بھی ہم نے بھول دیا ہے بہترین کام چل رہے ہیں یہ کومنٹس بھی آ رہے ہیں اور ویوز بھی آ رہے ہیں بہترین چل رہے ہیں ناظرین یہ جو ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے اور ایڈ ڈائٹ ٹائم جب یہ جلسہ ہو رہا تھا اس وقت کے یہ ایک ان کا جو کمرہ ہے اس کی لیک ویڈیو ہے جس میں جالی اکاؤنٹس اور بائٹس کی مدد سے آن لائن جلسے کی کوشش کی جاری ہے ویوز بڑھائے جارے ہیں ٹرکس لگائے جارے ہیں اور اس طرح کے بے تہاشا سسٹم ہے جو کہ دوسرے ناظرین ڈاکٹر فرحان ورک نے ایک جلسے کا انعقاد کیا مطلب اعلان کیا کہ وہ بھی ایک ویڈیو جلسہ کرنے جا رہے ہیں مطلب وہ ایک بیسیکلی جلسے کا اعلان تو نہیں تھا لیکن انہوں نے انوائٹ کیا تھا لوگوں کو اور اس انوائٹیشن میں تقریباً چھمپیسہ زار سے زائد لوگوں نے شرکت کر کے ایک جلسے کا ماحول بنا دیا اور وہ بیسیکلی تھا ففٹی شیڈز پی ٹی آئی اور اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور ان کے ٹپس اینڈ ٹرکس کے حوالے سے کھل کر بات کی اور یہ جو ویڈیو پاکستان کی تاریخ کا پہلا جلسہ کرنے کا دعویٰ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس کے پروز این کونز یا اس کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے کھل کر بات کی یہ قاسم خان سوری صاحب ہے قاسم خان سوری صاحب کی ہم درہا ویڈیو سنتے ہیں جس میں وہ سلپ آف ٹنگ میں ان کی زبان فسل جاتی اور وہ سچ بات مو سے نکل آتی جو اس سے پہلے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں ذرا اس کو غور سے سننے اور مزہ لینا ہے اور مزہ اس طرح لینا ہے کہ جناب آپ نے قاسم خان سوری صاحب کا مزہ بھی لینا ہے انہیں دیکھ دیکھ کے کیونکہ یہ وہ والے قاسم خان سوری نہیں ہے بھیس بدلے قاسم خان سوری ہیں ذرا سنیے آپ نے جان صاحبی نشان ہو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا اس پہ مور لگانی ہے اس ظلم کے خلاف یہ بربریت کے خلاف اس خوف کے بد کو توڑنے کے خلاف پاکستان کو اسلامی فلاہی ریاست بنانے کے خلاف پاکستان کو اسلامی فلاہی ریاست بنانے کے خلاف پاکستان کو کیا اسلامی فلاہی ریاست بنانے کے خلاف آپ دیکھئے پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جتنی بھی گفتگو کی ایک فلاحی ریاست کی بات کی ایک نئے پاکستان کی بات کی لیکن جیسے ہی وہ وزیراعظم بنے اور ان کی پنکی پیرنی اور جو بھی ان کے ہنڈلرز تھے انہوں نے کہا کہ جناب اب اسلامی ٹچ دینے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی اسلامی ٹچ آنا شروع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ ثانی کی بات کرنے شروع کی اور مستوصل کرتے کرتے اپنے تھرو اور ٹینیور کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا انہوں نے ریاست مدینہ ثانی کی بات کی اتنا ہی ریاست مدینہ کے خلاف اپنے عملی طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی کی نوجوانوں کے اندر ایک بغاور پیدا کی نوجوانوں کے اندر اسلامی اقدار سے دوری پیدا کی اسلام کا نام لے کر اسلامی اقدار سے دوری پیدا کی تو اسلامی فلاحی ریاست کا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا یا نام لیا تھا اس کے برعکس ایک ایسی ریاست ہی انہوں نے بنائی جس میں کسی قسم کی اسلام ہمیں نظر نہیں آیا اور اسلامی فلاح ہمیں نظر نہیں آئی تو آج انہوں نے اپنی موں سے جو بات سلپ آف ٹانگی ہم اسے کہیں گے نکلی ہے وہ پریکٹیکل جو ان کا بیہیویر اب تک رہا ہے یہ اس کی سیم اکاسی کرتی ہے اور باقی جہاں تک حاشر خان اور اس طرح بہت سرے لوگ ہیں میری ذاتی طور پر ایک اپیل ہے عرباب اکتیار سے کہ ان نوجوانوں کو جتنی سزا مل چکی ہے نا اب یہ تاہب ہو چکے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں ہاں اگر آپ نے ایکزیمپل بنانا ہے پھر حاشر خان کو ایکزیمپل نہ بنائے پھر آپ نے اگر ایکزیمپل بنانا ہے تو ان مرکزی کرداروں کو ایکزیمپل بنائیں جن کے کہنے پر اس طرح کے نوجوان بہک گئے اور اس طرح کی حرکت کر بیٹھے وگرنا تو جب انہیں بہکایا جارہا تھا اس وقت بھی ریاست کو حرکت میں آ کر بہکانے والوں کو روکنا چاہئے تھا جبکہ ایسا نہیں ہو سو کنفورچنیٹلی انہیں بہکانے کی اجازت دی گئے اور ان کے بہکانے کے نتیجے میں ایسے بہت سارے نوجوانوں سے وہ خلطیاں ہو گئی ان کے گھروں میں جائیے دیکھئے وہ آپ کو بتائیں گے ان کے گھر والوں کے نظر یہ دیکھئے وہ آپ کو بتائیں گے یقین کیجئے یہ اب معصوم لوگ ہیں ان کی جتنی ہونیتی ہو گئی ہے ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کی بھی توبہ ان کے فرشتوں کی بھی توبہ حالانکہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اب ان باتوں میں نہیں آئیں گے کیونکہ جو راز ان پر کھل چکا ہے وہ اب کبھی بھی ان سے دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروائے گا ہاں یہ بہرحال ایک تکلیف دے صورتحال ہے کہ جو اصل ذمہ داران ہے ان کے حوالے سے ابھی تک آئی بہنشائن چال رہی ہے حسانش میں بہجاتہ دیجئے اللہ حافظ